الڈی اے گورننگ باڈی کی تشکیلے نو کا معاملہ چار ماہ بعد بھی الڈی اے گورننگ باڈی کی تشکیلے نو نہ ہو سکی دی جی الڈی اے نے وزیراعلا پنجاب کو سمری ارسال کر دی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے شیخ زین اللہ عبدی نے ہمارے صدق موجود ہیں زین بتائیے گا مات جیسے کو کہہمد یہ معاملہ ہے الڈی اے گورننگ باڈی کی تشکیلے نو کا کہ اس کی تشکیلے نو کا معاملہ حفیصہ کرکائی میں پڑھ چکا ہے اور چار ماہ بعد بھی الڈی اے گورننگ باڈی کی تشکیلے نو کا عمل مکمل نہیں کیا جا سکا اور وائز چیئرمن الڈی اے کی حد موجودی کے وائز گورننگ باڈی کا کوئی اجلاس بھی مرقب نہیں ہو سکا اس سلسلے میں لاہور میں اس کو جو دستاویدات مصول ہوئی ہیں اس کے مطابق الڈی اے گورننگ باڈی کی نو اہم سیٹیں کالی ہیں جس میں سب سے پہلے وائز چیئرمن الڈی اے کی سیٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر دو جو ٹیکنیکل ایکسپورٹ ہیں ان کی اور چھے جو عوامی منطقے میں نمائندے ہیں ان کے گورننگ باڈی میں ہونا ضروری ہے مگر یہ تاحال نو سیٹیں کالی ہیں تو اس سلسلے میں گورننگ باڈی کی تشکیلے نو کے لیے ڈی جی اے لڈی نے وزیر اللہ پنجاب کو سمری ارسال کر دی ہے اور اس سمری میں یہ کہا گیا ہے کہ گورننگ باڈی کا اجلاس بلانے اور منصوبہ جات کی منظوری کے لیے گورننگ باڈی کی تشکیلے نو کی جائے اور گورننگ باڈی میں چھے عوامی منطقے میں نمائندوں کو ممبران بنایا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو الڈی اے کے منصوبہ جاتے ہیں اس کے اوپر تیکنیکی راہ دینے کے لیے دو ٹیکنیکل ایکسپرٹ کی تائناتی بھی ضروری ہے جبکہ اجلاس کی ستارت کے لیے وائس چیئرمن ایل ڈی اے کی تائناتی بھی کی جائے جہاں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ ایل ڈی اے گورننگ باڈی کا آخری اجلاس تیس زوم کو منقق ہوا تھا اور جس کے بعد ابھی تک کوئی بھی اجلاس نہیں ہو سکا اور اجلاس منقق نہ ہونے کے باعث ایل ڈی اے تمام آلی سال کی بجٹ کی منظوری بھی نہیں لے سکا اور اس وقت جو ایل ڈی اے نئے منصوبہ جات شروع کر رہا ہے اس کی بھی کوئی اپروول ایل ڈی اے گورننگ باڈی سے نہیں لی گئی بہت شکریہ 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 آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے